موڈیول اس کا یہ ہے پوائنٹ یہ ہے سار جی کبھی بھی زندگی میں آپ کو اس پروفیشن میں یا آپ کو میں نے پرسنل ڈیشفٹ کر دیا اپنے کام میں کبھی آپ کو ڈسین کرنا پڑ رہا ہے اور ڈسین میں ایک طرف ہے پیسہ اور دوسری طرف ہے کریکٹر آپ نے کریکٹر کو ٹک لگانی دیکھنی راو سے فائدہ ہو رہا ہے میں آپ کو لکھ کے دینے کو دیاروں لکھوالے میرے سے سگنیچر کروانے الٹیمیٹ فائدہ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ وجہ کیا ہے اصل میں ہمارا مائنڈ نہ دھوکھا دیتا ہے مائنڈ کا نام دوسرا کیا اکل میرے لیکچر سنئے گا فیصلے کو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر کرنا اکل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا جب بھی آپ اکل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے یاد رکھے اکل دھوکھا کھا جائے گی بس اکل کذرہ سنئے گا اس کو اس کو کیسے ڈیفرنشیئٹ کیا جا سکتا فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ پیسے پڑھے ہوئے ہیں دس ہزار رپیا اور آپ کے خونی رشتے میں بہن کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ ضرورت ہے آٹھ ہزار رپے کی لوجیکلی دیکھیں آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے لوجیکلی پیسے اب میری اگلی بادرہ سنیں لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم دیتے ہو وہ بڑھ جاتا ہے اکل پر فیصلہ کیا ہے نہیں دینے چاہیے کیوں کم ہو جائیں گے لیکن ایمان پر فیصلہ یہ ہے کہ کم نہیں ہوتے دنیا کا کوئی بینک کوئی کیلکولیٹر کوئی سسٹم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ دینے سے پیچھے رہے گے دوزار رپے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں گرنٹی دیتا ہوں تم اگر میری راہ میں دو گے میں تمہیں بڑھا کے لٹا دوں گا سو کبھی بھی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے تو یاد رکھیں ٹک آپ نے لگانا ہے کریکٹر کو پیسے کو نہیں لگانا اور اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں پیسہ پیچھے چل کے آئے گا پیسے کے جب بھی پیچھے باغو گے نا پیسہ نہیں ملے گا آپ کو پیسے کو تھوڑا مارنا شروع کرتا اس کو غلام سمجھا کرو یہ استعمال کی چیز ہے that's all convertible item ہے میرا پیسے پر view کیا ہے پیسہ convertible item یہ convert ہو جاتا ہے جو آپ کو آسانی چاہیے اس پر convert ہو جاتا ہے جو آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یہ 6 لاکھ ہو تو محران آ جاتی ہے یہ 15 لاکھ ہو تو city آ جاتی ہے یہ 30 لاکھ ہو تو swick آ جاتی ہے convertible نا اپنی ضرورت کی capacity کے مطابق آپ اس پیسے کو convert کر کے اپنی سواری آسانی روٹی کپڑا مکان چیزوں میں لگجری میں convert کر سکتے ہیں اگلی بات سنیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو warning دے رہا ہوں ہوگا کیا یہ آپ کا master بن جائے گا master mean control آپ کو control کرنا شروع کرتے ہیں یہ استعمال کی چیز ہے اسے استعمال کریں اسے غلام بلا کے استعمال کریں بندہ یار اپنے ملازم کو کیسے use کرتا ہے order دیتا ہے یہ کرو پیسے کو ہمیشہ order میں لا کے استعمال کریں اگر نہیں کریں گے یہ والا میں نے جو آپ کو بتایا ہے تو اگلی بات سن لیں سر پوجہ شروع ہو جگی پیسے کی خفت جسے کہتے ہیں سو حضوری والا یاد رکھیں اس کو ہمیشہ آپ نے اپنے پیچھے چلانا اس کے پیچھے نہیں بھاگ میں نے ازما کے دیکھے سر کچھ چیزوں کی لسٹ آپ کو دے رہا ہوں جن کو کبھی جن کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے خود کو ایسا بنانا چاہیے پیچھے آئیں number one is پیسہ number two is شورت یہ جب بھی بھاگیں گے نہ نہیں ملے گی آپ کو بلکہ الٹا بستی مل جائے گی بڑے لوگ بچارے مشہور ہونے کے چکر میں ظلیل ہو جاتے ہیں ہم نے مشہور نہیں ہونا میں اکثر اس کے بارے میں میں کہتا ہوں عزتدار ہونا ہے تھوڑے لوگوں میں ہوں عزتدار بنے آپ کی عزت ہونی چاہیے فیمنی ہونی عزت یاد رکھئے گا عزت والے رستے پہ سپیڈ سلو ہوتی ہے لیکن کامیابی ہنڈر پرسن ہو جاتی ہے ہنڈر پرسن سپیڈ سلو ہو جائے گی آپ کی اگلا دھوکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جی اگلا جو پہلا میں نے کیا بتایا جی ایسا کے پیچھے دوسرا میں نے کیا بتایا جی تیسرا نفس 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 اس کے آگے کئی اس کے سب برینچز بن جائیں گی لالچ اپنین سیکس کا اٹریکشن کئی لوگ کی یہ ڈرائیوین فورز ہوتا ہے پرشن فالٹ ہوتا ہے اس میں لکھانا بول گیا ہوں حوز جسے کہتے کئی لوگ بچارے سر سے پہر تک حوز زدہ ہوتے نفس 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 یہ سب کٹگری ہے اپنی ذات کی محبت میں کئی لوگ جون سے نا ہر چیز میں اپنی میں ضرور کہتے ہیں افسوس کرنے جائیں گے کہنے لیے یار تاڑی بھا نہیں مارکے ساڑی مارکے اٹی بڑی کال کوئی نہیں وہ ہر چیز میں مقابلہ لگا رہے ہیں جگن کی ریکارڈنگ میں یہ پورا تھیسز تھا آج کہ یار کئی لوگ مقابلہ لگانے کے عدی کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سو آپ کبھی بھی یاد رکھیں بھاگنا ہے تو ان چیزوں کے پیچھے مقابلہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں بظاہر آپ کو لگے گا میری سپیڈ سلو ہے ایک نہ ایک دن یہ چیزیں پیچھے ہو جائیں گے اور آپ آگے آگے بھاگنا شروع کر دیں گے اگلا پوائنٹ لکھ لیجے گا جی لیسن نیکس یہ لیسن پچھلے والا کون سا تھا ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے کبھی بھی زندگی میں اگلا پوائنٹ لکھ لیجے گا جی اس سارا اس پہ کھڑا میں نے کر دیا تھی پوائنٹ یہی تھا اگلا پوائنٹ میں لکھنا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے سر یہ پہلے سمجھنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے سر جی کام بڑا کرنا چاہتے ہیں کیلہ بندہ نہیں کر سکتا سر نیٹ وک بلڈ کرنا سیکھیں نیٹ وک کا مطلب یہ ہے آپ کی سوشل جینئس بہت اچھی ہونے چاہی آپ کے کانٹیکٹس آپ کے لنکس اچھا اب آسان طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کانٹیکٹس کا سر جی کوئی دنیا کا بندہ نہ فضول بندے کو لائف میں ایڈ نہیں کرنا چاہتے آپ میں کچھ ہوتا ہے لوگ آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں آپ کو فرینڈ بھی کنا را چاہتے ہیں ہمارا پرابلم کیا ہے ہم میں وہ ساری خامییں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں مثلا کئی خامی ہیں جن کی ویسے لوگ ساتھ چلنے کو تیار نہیں نمبر ون خامی رون دی رونے دی عادت سے جو کوئی بیٹھے نہ رونہ شروع کرتا بڑے مسئلے نے بڑے پرابلم نے بڑے دکھنے تقدیر دا سا آپ دیکھو ٹھیک ہے کہ نہیں اسی جو کمیٹی پارنے ساڑی نکل دی کوئی نہیں مائی پاس جان دی کیا تھا جی پورا پہلا میں نے سوال کیا ہے نمبر تھری صرف کیپبل نہیں ہے بیچارہ سیلف سیلف ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے مہتاج سا بند ہے یہ مہتاجی یاد رکھیں لوگ مدد تو کرتے ہیں لیکن لوگ پسند نہیں کرتے ہیں مہتاج بندے کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ سیلف ڈیپینڈنٹ خوددار بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ غریب ہیں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن خوددار ہوں یہ بڑا امپارٹن جملہ میرا غریب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہونی خودداری چاہیے جسے سفید پوشی بھی کہتے ہیں بڑی طاقت ہے اس میں اگلا سر آپ اگر ہر وقت ضرورت مند ہے نا لوگ آپ کو لائک نہیں کریں گے ایسے بندے کا نیٹ ورک بیلڈ نہیں ہوتا یار جیس بندے کو پتا نہ کام میں نکال کیتی ہے ہر وقت یہ اس نے نہیں کرتا ہے بندے کا کبھی نیٹ ورک بیلڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے اولڈ تیسز دے رہا ہوں ہمیشہ ویلیو ایڈ کریں میرے نیٹ ورک لائف میں بننے کی بہت بڑی وجہی ہے میں ہر ملنے والے کو سوچتا ہوں اس کو فائدہ میں کہہ دے سکتا ہوں جیسے میں سوچتا ہوں میرے زمین میں آئیڈیا آ جاتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں میں اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بندہ میری لائف میں پکا پکا ایڈ ہو جاتا ہے پتہ لیتا ہے یار یہ جی بند ہے بجائے کچھ مانگنے کے یہ الٹا کوئی نہ کوئی سہولت پیدا کر دیتا ہے اچھا ہر جگہ ایک ہی سہولت نہیں لگتی یار پیسوں کی مردی ساری مرد نہیں ہوتی مدد کی ہزار قسمیں ہیں آسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو آپ نے ویڈن ٹونٹی فور اور مدد کی سو قسمیں ڈھونڈنی ہیں کیا میں نے کہا جی سو قسمیں کم از کم ڈھونڈنی ہیں میں کچھ مثالیں بھی دے رہتا ہوں کسی کو ممکن ہے تھپکی چاہیے کسی کو ہمدردی چاہیے کسی کو تھوڑی سی پیسوں کی مرد چاہیے کسی کو غم گسار چاہیے کسی کو دعا چاہیے کسی کو ویل ویشر چاہیے کسی کو موٹیویشن چاہیے یہ نیکی کے کام ہے کسی کو رستہ بتانا ہے چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جن پر میں کہتا ہوں وہ ایک روپیہ نہیں لگتا پھٹکڑی ہنگ لگے نا پھٹکڑی سامنے ان کو ضرور کیا کریں یہ اب چلتے پھرتے آپ کی زندگی میں آپ کی لائف میں ایک روحانیت پیدا کر دیتی ہیں سو سستی نیکییں ضرور کریں مین تھیسس کیا تھا جیدرہ یاد کروائیے گا نیٹ ورک نیٹ ورک کا مطلب کیا ہے سر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا نیٹ ورک ہے تو آپ کے 80-90% کام اس نیٹ ورک کی ویسے ہو جاتے ہیں جب سے سوشل میڈیا ہے ویٹس اپ ہے کام زیادہ ہو رہے نا سپیڈز زیادہ ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے تکنالوجی سوسائٹی کو تیز کرتی ہے اگلا جملہ لگ لیجئے گا جس کا نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس کے کام زیادہ تیزی ہو رہے ہوتے ہیں بات سمجھے گی نہیں ہے اسے اگلا پوائنٹ جاز رکھی گا ایک کتاب ہے کتاب کی پریسی یہ ہے وہ کہتا ہے یا رجیب بات ہے جس کے پاس نولیج اور انفریمیشن اگلا سکسس والے کو بندہ ہر بندہ ملنا چاہتا ہے یار مجھے ملے اس سے مجھے کوئی ٹپ مل جائے گی کوئی فامولا مل جائے گا آئیڈیا مل جائے گا سکسس والے بندے کی ویسا ہی اور ہی بڑا پوائنٹ رکھتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں اگلا پوائنٹ لکھ لoned اسی میں یہ ایڈ کرتا جائے سر کنات پیدا کریں اپنے اندر راضی رہا نا یہ چوہہب شکر ہے ایک ایکٹیویٹی میں اکثر آپ نے گھر کے بچوں کو بھی کرواتا ہوں آپ بھی کیا کریں یہ بھی ایکٹیویٹی لکھ لیں کبھی کبھی بیٹھ کے سو چیزیں لکھیں جن پر شکر ادا کرنا چاہیے ہفتے بعد پھر بیٹھ جائے نئی سو چیزیں لکھیں کئی چیزیں نئی ایڈ ہو جائیں ہم نے اپنے mind mind is like a torch اس torch کو focus ہی نہیں دیا ہوتا شکر گزار بنایا نہیں ہوتا yes how to be more interesting yes good book دیکھ لیں جی how to be more interesting by Edward D. Bonner اور وہ کہہ رہے جی آپ کے knowledge کی base پہ آپ interesting بنتے ہیں creativity کی base پہ interesting بنتے ہیں نئی سوچ کی base پہ interesting بنتے ہیں next point is ایک بات یاد رکھئے کہ آپ نے اگر اس field میں نام کمانا ہے تو information knowledge چیزیں multiple طرح کی مختلف طرح کی کٹھی کریں یعنی بے شک کہ leadership بھی پڑھانی ہے لیکن یار آپ کے پاس music کی بھی تھوڑی سا information ہونی چاہیے پڑھانی لیڈرشپ بھی ہے آپ کے پاس modern leadership کا model بھی ہونا چاہیے آپ کو ارتھ شاستر بھی پڑھ دینی چاہیے آپ کو modern john سی میکسفل تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ken blanchard تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن پرانی جو وال مائکی کی کتاب ہے the prince وہ بھی پڑھ دینی چاہیے آپ کو تاکہ ہو کیا religion کو بھی پڑھ دینے عمرے فاروق کو بھی پڑھ دینا چاہیے دنیا کے بڑے جو جنگجو آئے ہیں ان کی strategies کو بھی پڑھ دینا چاہیے یہ versatility کیا کرتی ہے آپ کی بات میں کیا کرتی ہے جان پیدا کرتی ہے میں نے دیکھا سر humble ہونے سے آپ کی زندگی میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں point کیا سر humble ہونے سے یہ کوئی اکڑ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گارڈ ہیں یہ کوئی اکڑ نہیں ہے گڑی وڈی ہے بڑی بات یہ آپ ہو زیادہ دیکھتے کم ہو آئس برگ کی طرح یہ بڑی سکسس ہے آپ کی لائف میں humble ہوں عاجز انسان بنے جھکے ہوئے انسان بنے اس کو پھل زیادہ لگتا ہے humble انسان کا مطلب یہ ہے جس level پہ کوئی ہے اس level پہ آجو وہ اس level پہ آکے کھیلو کبھی میرا رسول جونسا تھا نا مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا مسکینوں کے ساتھ بتانا پڑتا تھا یار یہ ہے کمال دیکھیا انکساری کی انتہا ہے اس کے level پہ آجائے اس کے level پہ آکے گپ لگائیں ہمارا سر problem میں نے لوگوں کو دیکھا یقین کریں وہ نا ان کی اکڑ ان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے humble نہیں ہوتی humble نہیں ہوتی کشان صاحب میرے ساتھ تھے i was traveling toward وادت روڈ ایک فقیر جا رہا تھا تو میں نے جان کے شرارت میرے ذہن میں آئی میں نے کشان کو کہا یار ایک شرارت کرنی مدرہ ساتھ دینا میں نے اس گاڑی کو تیز سے کر کے سکٹ کر کے جیسے کسی کو چھاپا مار کر نہیں پکڑتے اقدم سے گاڑی سے ہم دونوں نکلے کے فیر کو پکڑ لی او چیکہ مارے میں نے انہوں چھاڑ دیو میں کہتا ہوں میں پانسو دیتے بگر نہیں ہوں چھڑنا ہنے پانسو دیا وہ کہنے دا شاہی میری جان کٹ سٹی سرکار پیسے دینما سے میں نے لگیا کہ میں کوئی چوری کیتی ہے میں نے کہا یار ہنج پھڑ کے دینے چاہیے دینے سب بھی آپ کو زندگی میں کبھی کبھی آپ فقیر کو ہاتھ جسے بو والے کپڑے نے یار دو سو دن تو نہ آتا نہیں ہے والو دے کالے چھڑے نے بورے آلو انہیں مٹی پہی ہے بڑا مشکل ہے یار کبھی کبھی نہ انسانوں کو ان کے لیول پہ آ کے ان سے گپ لگایا کرو شیرنگ کیا کرو آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ جو بیس پہ آنا مٹی کے ساتھ مٹی مل کے بننا یہی آپ کو بڑا انسان بناتا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں اگدم سے توپوں کی سلامی ہو یار جو بندہ اکڑ میں فسا ہوا نا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عظمت نہیں دیتا دلوں پہ راج کرنا نہیں سکھا رومی امام جو ان سے ہیں دنیا سے جانے لگے تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ تو دنیا سے آپ کو جانا ہے تو فرمانے لگے کہ میں دنیا سے جاؤں گا لیکن دلوں کی مسطنت پہ بیٹھا رہوں گا یہ عظمت ہے بھائی کہ آپ دنیا میں نہ بھی ہوں لیکن دلوں کی مسطنت پہ آپ کا بڑا مقام ہو سو آپ اس جملے کے ساتھ میں کلوزنگ کر رہا ہوں کہ ٹرینر بننا اتنا اہم نہیں ہے اچھا انسان بننا زیادہ ضروری ہے